جمیل پہ نظم لکھی ماما ان کے گھر کاغذ نہیں ہے لکھنے کے لیے وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ ان کی شادی کا سیرہ بھی اسی شائر میں لکھا ہے ماما سیرہ تو پینا جاتا ہے اس پہ لکھا کیسے جاتا ہے کیا ہوگا اگلے ہفتے ہمارے ہاں کھانا ہے ہم کیا کریں گے نسرت بھئی ہم نے کیا کرنا ہے ہم بھی کسی شائر کو بلا لیں گے کسی بہت بڑے شائر کو انہوں نے جو شائر بلایا تھا اس کی عمر کیا تھی کوئی پچاس کو سال تو ہوگا ہم تو ہم پھر اس سے بھی بڑے شائر کو بلائیں گے ستر سال کے شائر ہاں ٹھیک ہے لیکن بلائیں گے کون سا شائر کوئی بڑا شائر ہونا چاہیے بابی سوچو کسی بڑے شائر کے بارے میں ماما کوئی عالم چنہ جتنا بڑا شائر ہونا چاہیے یس میری کتاب میں نا مختلف شائروں کے نام لکھی ہیں ہم میر تکی میر لکھا ہوا ہے میر تکی میر علامہ اقبال فیض احمد فیض زندہ جعوید شائر ہیں سنبل ہم زندہ جعوید کو بلا لیتے ہیں یہ جوان لگتا ہے ہم ینگسٹرز میں گھل مل جائے گا نہیں نہیں کوئی بڑا شائر ہونا چاہیے کسی بڑے شائر کا نام بتاؤ ماما بڑا شائر تو اسداللہ غالب ہے بس پھر ٹھیک ہے ہم اسداللہ غالب کو ہی بلائیں گے ہمیں خوشیہ سے بات کرتی ہے ہیلو خوشیہ دیکھو خوشیہ ہمیں اسداللہ غالب چاہیے اگلے ہفتے کھانے پر تم انہیں فوراں کنفرم کر لو ہاں یہ تمہارے ذمہ ہیں انہیں لانا ہاں دیکھو خوشیہ یہ کام ہونا چاہیے چاہے جتنے مرضی پیسے لگ چاہے اوکی اب پتا چلے گا میسیس جمیل کو کہتی تھی شائر تو مجھے میسیس جمیل نہیں میسیس حسینہ جمیل کہتے ہیں ہمان پلیز مجھے جلدی سے بتاؤ کہ آج کل مشاہروں میں ٹینیجرز کیا پہنتے ہیں میں نے اپنا ڈریس سیلیکٹ کرنا ہے میں نے تو فیصلہ کیا کہ میں کام والے کپڑے پہنوں گی ماما آپ کام والے کپڑے پہنیں گی تو کام والی لگیں گی مابی چپ کرو چپ کرو تم چپ کر کے بیٹھتے ہو تو اس سے آنے لگتے ہو مو مت کھلا کرو بس سنگو مجھے یہ بتاؤ کہ مشاہرے کے لیے ہمیں گاؤ تکیا بھی چاہیے گاؤ تکیا ماما گانے والے تکیا بھی ہوتے ہیں نسرت میری بات سنو ڈرائنگ روم میں کسی قسم کی کوئی قیمتی چیز نہیں رکھتی کیوں تم نے اخبار میں نہیں پڑا کہ فلان شاعر نے مشاہرہ لوٹ لیا اب اگر حصد اللہ غالب مشاہرہ لوٹ گئے تو ہماری تو سب قیمتی چیزیں گئی نا اے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا لو میں نے سوچ لیا تھا پر میں ایسے سوچتا ہوں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ میں سوچتا ہوں یہ نہیں ٹھیک اسلام علیکم علیکم السلام پشانہ نہیں پشانہ اگر آپ نے مجھے پشانہ ہوتا تو آپ مجھے ایسے ایسے کام تو ننکتی اللہ سونے نے بھی ہر کسی کے حصے کے بیو کو پیدا کیے میں بی بی جی کیا مطلب ہے خوشیہ میری باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا بی بی جی اور بیسے میں مطلبی بھی نہیں ہوں ہاں جی اور میں نے وہ اسد اللہ غالب جو ہے اس کی تلاش کر لی ہے اچھا آپ بس مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس عمر کا اسد اللہ غالب چاہیے چھوٹی عمر سے لے کے بڑا ہونے تک کہ غالب میرے پاس سٹاک میں مجھوڑ ہے کیا مطلب میں ابھی بتاتا ہوں مولا خوش رکھے بی بی جی اصل میں میں نے اس کی لسٹ بنا لی تھی پہلے میں نے کہا پریشانی نہ ہو بعد میں ہاں جی بی بی جی ایک اسد اللہ غالب کی پان کی دکان ہے پارٹی میں اور ایک اسد اللہ غالب کرتا ہے اخبار میں کام اور ایک اسد اللہ غالب کی اپنا سیری پائےوں کی دکان ہے بی بی جی اور اس کے پائے جو ہوتے ہیں بڑے پائے کے ہوتے ہیں وہ جو فنکار نہیں کہتے اکثر کہ ہم بڑے پائے کے فنکار ہیں اس میں بڑے پائے اسی غالب کے ہوتے ہیں یہ تو پولٹری والے اسد اللہ غالب چاہیے ہیں پولٹری فارم والے بھی ہیں جی ہاں ایک اسد اللہ غالب ایسے بھی ہیں جن کا اپنا مرگی کھانا بھی ہے خوشیا ہمیں شاعر چاہیے شائر اسد اللہ غالب وہ کام کیا کرتے ہیں جی شائر کام بھی کرتے ہیں خوشیہ وہ شائر ہے بہت بڑے شائر مجھے پہلے بتا دیتی بی بی جی شائری سے مجھے بھی بڑا لگاؤ ہے ویسے جس دن میں نے شیو نینہ کیو لوگ مجھے بھی شائری سمجھتے ہیں نہیں پشانتے ہیں آزم آگے تم تو نکلو خوشیہ خدا حافظ بھائے آزم آپ آگئے آپ کا کیا خیال ہے تم نے مجھے آپ کہا نسرت دیکھا تم نے آزم میری کتنی عزت کرتے ہیں آزم تم ناراض ہو آزم مجھے پتہ ہے تمہاری عادت کا جس کی تم نے بے عزت ہی کرنی ہوتی ہے اس کی تم زیادہ عزت کرنے لگتے ہو یہ آپ کہاں کی تیاریاں کر رہے ہیں کیوں لوگیں آہ وہ پاپا ہمارے ہاں شائر حسد اللہ غالب تو نہیں آرہے آہ وہ آ بھی نہیں سکتے انہیں مرے ہوئے تو سو سال ہو گئے اے وہ بڑھ گئے ہیں تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہیں ابھی پتہ چلا تو مجھے ابھی تو پتہ میرے مطلب ہے آہ آہ بابی میرے کمرے میں امجد اسلام امجد کی کتاب پڑھی ہوئی تھی ملنی رہی ہے آہ پاپا میں ڈھوند دیتا ہوں پلیز آہ وہ پاپا کیا ڈھوند دیتا ہوں آہ 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 خوشیہ دیکھو وہ زندہ نہیں ہے تو میں نے کون سا گادہ زندہ لاؤں گا مولا خوش رکھے دیکھو خوشیہ ہمیں ایک شائر چاہیے مردہ مردہ نہیں چاہیے ہمیں بی بی جی مشاعروں میں شائر جو ہوتے ہیں وہ تھوک کے حساب سے ملتے ہیں ہاں جی میں ان کے ساتھ پیکج ڈیل کر لوں گا ایک بڑے شائر کے ساتھ چار چھوٹے شائر مفت مل جائیں گے نہیں خوشیہ ہمیں کئی شائر نہیں چاہیے ہمیں صرف ایک اچھا بڑا شائر چاہیے ایک بی نڈے کوئی نام بتاؤ نا ہمارا اچھا سا ماما پاپا امجد اسلام امجد کا نام لے رہے تھے انہی کو بھلا لے تھے ہاں اچھا دیکھو خوشیہ تم ایسے کرو کہ امجد اسلام امجد کو کل کھانے پر کنفرم کر لیں ہاں ٹھیک ہے اوکی سمبل باجی مجھے تو فیض ساہل لدھیانوی اور حفیظ جالندری بڑے پسند ہیں آئی مانو آہستہ بولو گھر کے کسی مرد نے سن لیا نا تو مسئلہ ہو جائے گا تو آپ کو کوئی پسند نہیں ہے اگر کوئی پسند ہوتا تو شادی نہ کر لیتی چھوڑو اس بات کو میں نے اپنی ساری فرینڈز کو فون کر کے بتا دیا ہے گوٹ میسیس افتخار کو بھی بتا دوں ہاں ہلو میسیس افتخار ہاں کیسی ہو بیزی ہو خیر میں بھی بہت بیزی ہوں ہاں میں نے کھانے پہ بلایا نا آج شام امجد اسلام امجد جو بہت بڑے شاعر ہیں ان کو ہاں وہ آزم کے بہت فاسٹ فرینڈ ہیں نہیں میسیس افتخار فاسٹ روزے والا نہیں ہاں ہاں کیوں تم بھی بلنا چاہ رہی ہو اچھا ٹھیک ہے تو پھر آ جاؤ ہاں نہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جتنی نظمیں لکھی ہے نا میرے ہاتھوں کی چائے پی کر لکھی ہیں ہاں ہاں تم بھی آ جاؤ ضرور آ جاؤ کھانے پر تم پر بھی میں ایک آدھ نظم لکھوا ہی دوں گی ہاں اوکی اوکی بھائی سنبل بھائی آپ کیا مشاعرہ کروا کے عدب کو فروغ دے رہی ہیں ہاں اس سے کیا عدب کو فروغ مل جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ شاعر جب شعر سناتے ہیں تو پھر یوں یوں کرتے ہیں نا اس عدب سے عدب کرنے کا موقع مل جاتا ہوگا تو اس سے پھر عدب کو فروغ مل جاتا ہوگا ہے نا نسرت میں نے ان کا ڈراما وارث بھی دیکھا تھا سیونٹیز میں چلا تھا اچھا خیر یہ نہیں بتانا چاہیے اسے لوگ عمر کا حساب لگانے لگ جاتے ہیں تم لوگ سنو میسیس جمیل کے کر جب شاعر شعر سناتا تھا نا تو میسیس جمیل کہتی تھی پھر سنو پھر سنو اب یہ تم لوگوں نے بالکل نہیں کہنا ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ شاعر یہ نا سمجھے کہ ہمیں شعر کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہلو اسلام علیکم پشانا نہیں پشانا خوشیہ بات کر رہا ہوں اور بی بی جی مسئلہ عل ہو گیا جی پورا امجد اسلام امجد نہیں ملا جی ایک امجد اسلام اور ایک سادہ امجد لے ہوں جی اور دونوں مل کر امجد اسلام امجد ہی بن جائیں گے جی کیا وہ نہیں مل رہے اوہ خدایہ میں نے تو سب کو بتا دیا اپنی ساری فریرنز کو بتا دیا اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ مل نہیں رہے بی بی جی دو شاعر ہیں بڑے ٹاپ کے شاعر ہیں ہاں جی جیسے دو گانے نہیں ہوتے اسی طرح یہ دونوں مل کر دو غزلیں لکھتے ہیں انہیں لے ہوں جی تم فضول باتیں بند کرو خوشیہ کیوں کیا ہوا میری بیزت ہی ہوئی ہے لو میں نے سمجھا کچھ ہو گیا خوشیہ کہہ رہا ہے کہ امجد اسلام امجد نہیں مل رہے میں نے سب فرنڈز کو بتا دیا اب میں کیا کروں گی سب سوسائیٹی کے خواتینز مجھ پر ہسیں گی ماما آپ جوک سنائیں گی کیا جوک کرو گیا مانو تمہیں ہی کچھ کرنا پڑے گا بھما تو ماؤ میرے سب پر کہاں آؤ تو سینہ یہ ہی تو ہے پیملی پرند اسلام علیکم پچھانا نہیں پچھانا بی بی جی آپ تو نراز ہو گئے ہیں بی بی جی آپ تو میرے پرانے اور پکے گاگ ہیں اگر آپ بزرگوں کا ہاتھ میرے سر سے اٹھ گیا میں تو پھر گیا کیا ہم بزرگ لے بی بی جی میرے ساپ سے تو آپ کالج کی لڑکیاں ہیں آئے سنبل ایک تو یہ صاف کو بہت ہے ہاں یہ تو ہے یہ جانا شکر ہے اللہ کا اللہ نے مجھے معاشرے میں بڑی عزت دی ہوئی ہے لیکن خوشیہ سارے سوسائیٹی کی خواتین آ جائیں گی میری تو ناک کٹ جائے گی بی بی جی میں نے سوسائیٹی گرل تو دیکھی لیکن سوسائیٹی خواتین کبھی نہیں دیکھی اور جہاں تک ناک کی بات ہے اگر تٹ بھی گئی نا تو میرے سرجن واقع ہیں وہ جوڑ دیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ یہ دیکھ لے نا کہ جس سرجن کے پاس تم جاؤ اس کے گھر میں کوئی پیکاسو کی تصویر نہ لگی ہوئے خوشیہ میں کیا مو دکھاؤں گی بی بی جی مو کی بھی پلاسٹرک سرجری ہو جاتی ہے ہاں جی میرے واقف ہے میں رہت کروا دوں گا آپ کو خوشیہ آپ تو مراز ہوگی بی بی جی آپ کو ایک کی بی جائے میں دو امجد سلام امجد لاکر دے دوں گا بس آپ مجھے ایک دفعہ ان کا چیرہ دکھا دیں بابی جاؤ وہ تمہارے پاپا کی کتاب ہے جس پہ امجد صاحب کی تصویر چھپی ہوئی ہے وہ جا کے خوشیہ کو دکھا دوں جاؤ این جی بیڈا کیسے آئے آپ گاڑی پر وہ سر ہمارے گھر میں سب آپ کے بہت فین ہیں ہاں ہمارے گھر میں تو کوئی فین نہیں ہیں سب ائر کنڈیشنرز ہیں وہ سر ہم آپ کو اپنے گھر کھانے پر بلانے آئے ہیں آج ہی نہیں بیٹا آج تو ممکن نہیں ہوگا سوری وہ جی ہماری عزت کا سوال ہے سوری بیٹا آج تو میں بہت بیزی ہوں وہ جی ہماری عزت کا سوال ہے دراصل اب کیا ہوگا وہ جی ہاں یاد آیا زندگی موت کا سوال ہے ہوا کہ بھائی کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے بھائی کو بلڈ کینسر ہے جی بھائی جی وہ بلڈ کینسر ہے نا بچارے کو وہ اس کی آخری خواہش ہے کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا آٹو گراف لے لیں ہاں جی وہ پلیز آخری خواہش پوری کر دیں نا وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا وانا وہ خود آتا آپ کی شائری کا دیوانہ ہے وہ ہے ان کی شائری پڑ کر لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں وہ سر پلیز آپ تو بڑے حساس بندے ہیں ایک مرنے والے کی خواہش پوری کریں گے نا رزاک کیا پوائنٹ میٹ سنری آج کی کون ہے وہ باہر حمجد اسلام حمجد آئے ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا ہے تو تم انہیں اندر کیوں نہیں لے کر آئے لاتا ہوں تم کھدر جا رہے ہو وہ تمہیں ہی تو ملنے آئے ہیں وہ مجھے ملنے آئے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اتنا مشہور ہوں انجھے بلڈ کینسر ہے جاؤ پر کمرے میں لیٹو بلڈ بلڈ ہما کسی کو نہیں بتانا ہن سنبل با جی کو سپرائز دیں گے ٹھیک ہے ابھی پچھلے ہفتے میں نے ریس میں فرسٹ انام جیتا تھا تو آپ کی کتاب انام میں ملی تھی بچارے خیالوں میں یہ ریسیں جیتے رہتے ہیں بابی اوٹوگراف لے لو کونسا اوٹوگراف وہ تمہاری آخری خواہش تھی نا اوٹوگراف لینے کی ہاں وہ ہاتھ پہ دے دو نا مجھے ماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا بابی تمہیں تو ان کی کتاب پر ان سے اوٹوگراف لینا تھا نا لے لو نا ہاں ابھی لیتا ہوں دیوکوف اٹنا نہیں آپ کو دیکھ کر آپ کے آنے کی خوشی میں ہائپر ایکسائٹڈ ہو گیا ہے آپ اس کو کوئی ایسی نظم سنائے نا اپنی کہ بچارہ سکون سے مار سکے کیا وہ سیڑھیوں والی سنائیں کالیج کی لڑکی والی میں بڑا رومنٹک ہوں چاہاں بس رائی halfway بچارہ جای سلام علیکم پیشانا اور Civic آپ کے juice وہ م лес skies کو فرش ب کر جائے شکس Union اچھا ٹھیکا عاقی آگئے نا آگیا نا آن 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 آپ تو ایسے قبر آرہہ پر آنیا جیسے آپ نے کام کار میں طلب رہو رہے اسلام لیکم یہ دیکھیں Bijبی جی یہ فوتو یہquis Unidos اسلامte بالکل دیکھ لیں ایک جیسی ہے اکار چڑھا سبھی ف individual تو ایٹم آا cafes آئیے نا آئیے ہیں م destin ایسی رکھیں ایسی رکھیں آداب یوں نہیں کہنا آداب اس طرح اس سے کوئی یہ مرابنے لے گا کہ آ اور داب جی تو امجد اسلام امجد صاحب آپ کیا پسند فرمائیں گے کافی کافی ٹھیک لے گی میں بلشا کی کافی پیش کرتا ہوں سلجندہ گواہ ہے سنا لے نا سنا لے نا پہلے کچھ باتیں تو ہو جائیں باتیں ہو جائیں تو ہم آمجد صاحب آج کل آپ کیا کر رہے ہیں آج کل آج کل میں وہ بال اگانے والا تیل بنا رہا ہوں ای اصل میں اپنا شائرہ نا جی تو شائروں کو زلفیں بڑی پسند ہوتی ہیں یہ تیل اپنے لیے نہیں بنا رہے اصل میں ادب کی خدمت کر رہے ہیں بی بی جی آپ دیکھیں کہ آپ اپنے ان کی کوئی پریشانی نہیں ہے ان کی پریشانی تو ہے ہی نہیں ہے بس دور تک پریشانی پریشانی ہے آمجد صاحب آپ کی زندگی کا کوئی اہم اور نا بھولنے والا واقعہ جی وہ آپ کے گھر آنا میرا مطلب ہے کہ ایک دفعہ کالیج کے لڑکوں نے مجھے لوہے کی کنگی پیش کر دی تھی اچھا اچھا وہ آپ کی بوکس نا ہارٹ کے کتاب بکتی ہیں میرے کتابیں بکریوں میں بک رہی ہیں اصل میں ان کی کتابیں ہارٹ کےکوں کی طرح بکتی ہیں سو اور پہ بیک لو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آمجد صاحب آپ کا ڈراما والیس بہت مشیور ہوا کیوں میرا ڈراما مجھے تو نہیں پتا اصل میں اتنے ڈراما میں کام کیا ہے یاد ہی رہا ہوگا آمجد صاحب میں بھی آپ کی بہت فین ہوں آپ کی تازہ ترین کتاب کونسی ہے مرگ ہے مرگ ہے کتنا اچھا ناں ہے مرگ ہے دیکھو جی بڑے شائر ہیں بڑے شائروں کی بڑی باتیں چھوڑیں جی اس بات کو آمجد صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کون سا گانا بنایا ہے مرگ ہے گانا بنایا ہے مرگ نے بنایا ہے ان کا وہ گانا کتنا مشہور ہوا ہے اے جی ٹی روڈتے برے کاما چیانے بھلو تیری ڈوروے کے یہ آمجد صاحب نے بنایا ہے نہیں نہیں اسی لیے تو مشہور ہوا ہے آپ کیسے لکھتے ہیں جی میں بہت اچھا سوال کیا میں پین سے لکھتا ہوں آپ ایک گزر لکھنے میں کتنی دیر لگاتی ہیں کچھ زیادہ نہیں بس ایک مہینہ مہینے میں ایک مہینہ کیا کر رہے ہو چلو کچھ کم کر تو پندرہ دن کر تو کیا کر رہے ہو آپ کیسی باتیں کر رہے پندرہ دن وہ کیا سنجھے کہ ایک گزر کو پندرہ دن لگاتے اتنا بڑا شہر ہو کے چھوٹے شہروں والی بات نہیں کرنی باز جی دیر دہا لگاتے ہیں یہ تو گزر ایسے لکھ دیتے ہیں سنایا آپ محبت کی شائری بڑی اچھی کرتے ہیں ایس تا بولے جی شادش ہوتا ہے لوگ آپ سے آٹو گراف تو بہت مانگتے ہوں گے آٹو ہاں آٹو مجھ سے مانگتے ہیں لیکن میں کسی کو نہیں دیتا ایک دفعہ ایک کو دے دیا تھا اس نے گاڑی میں دے مارا پہلے میں آٹو کا ہی کام کرتا تھا میں نے آپ کی بہت سی کتابیں پڑھی آپ کو اپنی کون سی کتاب پسند ہے میں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں کیا ان کو نہیں پتا انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں مولا خوش رکھے جائے تو پیچھے بیٹے لکھتے رہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا گیا لکھتے رہتے ہیں اور ویسے بھی اگر شائر لوگ اپنی کتابیں آپ پڑھنے لگے تو لکھیں گے کاب اچھا آپ یہ بتائیے امجد اسلام امجد صاحب کہ آپ نے کی کون کون سی کتاب شائع ہوئی ہے میری تو سب کتابیں شائع ہوئی ہیں آپ تو عظیم شائر ہیں تم نے تو کہتا کہ میرا نام عمجد ہے اور یہ عظیم کیا رہی ہے نہیں نہیں ایسے ان کی شکل جوانا ہر شائر سے ملتی ہے یہ عظیم نہیں ہے جیسے مریض اپنا آدھا ڈاکٹر نہیں ہو جاتا اسی طرح ڈاکٹر آدھا مریض ہو جاتا ہے اسی طرح شائعروں کے رول کر کر کے یہ آدھے شائعر ہو گئے ہیں اب یہ ہے امجد اسلام امجد صاحب کہ ہم آپ کو آپ کھانے سے پہلے زہمتیں کلام دیں گے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کلام سے زہمت دیں اچھا وہ ارش کی ہے میرے پورے پیسے کم ملیں گے ہاں تو وہ عرص کیا ہے عرص کیا نہیں کہا نا وہ سمجھیں کہ چھوٹے شائعر ہو انہیں آرڈر لگاؤ بلکہ کہو کہ ارشاد ہاں ارشاد جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا امجد صاحب جی نہیں میسیس ارشاد آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں جب شائعر اپنا کلام سناتے ہیں تو کہتے ہیں ارشاد آپ سے نہیں بات کر رہے ہیں ہاں جی ارشاد کہ خوشبو کی پوشاک پہن کر کون گلی میں آیا ہے کیسا یہ پیغام رساں ہے کیا کیا خبریں لائیا ہے کھڑکی کھول کے باہر دیکھو موسم میرے دل کی باتیں تم سے کہنے آیا ہے آپ بہت اچھا سناتے ہیں یہ نہیں کہتے کہتے آپ بہت اچھا لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں کیا آپ کے پاس ٹائپ رائٹر نہیں ہے ہماما بیچے جا کے دیکھو اگر آن مہمان آگئے ہیں تو اپنی ماما کو سپرائز دو کہ امجد اسلام امجد صاحب موجود ہیں سب بس ہم آپ کا تھوڑا سوڑ ٹائم لیں گے ہم نے آپ کی آنے کی خوشی میں اور مہمانوں کو بھی بلا لیا ہے میں ابھی آئی